تحفظ دین کا کاروان عبادہ علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی کی محبت اور نبی کو ہماری زندگی چاہے کاروبار کی ہو چاہے گھر کی ہو چاہے بین کی ہو چاہے انویشمنٹ کی ہو چاہے بیوی کا معاملہ ہو چاہے بچے کا معاملہ ہو قسم اللہ کی کتنا بھی بڑا عالم ہوگا کتنا بڑا محدث و مفسر ہوگا یا کتنا زور در چلانے والا بیان کرنے والا ہوگا جب تک محمد کو آگے نہیں رکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک ہم کو منزل مفسود نصیب نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے نبی کی شان کیا شان تھی بولو ہمارے نبی کی شان کیا شان تھی کہ ایک مرتبہ نواس ہے رسول بلو کون نواس ہے بلکہ میں آپ کو وہ واقعہ یہ واقعہ نہیں سننا تھا بہت بیارہ واقعہ سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنی بلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنی بائیس لاق مربع میر پر اکیل حکومت کرنے والے بلو کون حضرت عمر جن کا ایمان کا پاور حضرت عمر کا اتنا مضبوط تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہمارا بی عقیدہ محمد کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہمارے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہمارے نبی فرماتے اگر میرے بعد اللہ اگر کسی کو نبی بناتا نبی آنے والا نہیں مگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو میرے عمر کو نبی بناتا کہ آئی امانی پاور ہوگا حضرت عمر حضی اللہ تعالیٰ نو کا بائیس لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کر رہے مدینہ پاک آپ کی راج دھانی ہے مدینہ پاک میں آپ ایک جگہ پہ مشورہ کر رہے اور دور دور سے ملکوں کے بڑے بڑے ایمباسیڈرز جو ہوتے سفرہ ہوتے وہ سب جمع ہیں اور حضرت عمر بھی وہاں پیٹھے اور میٹنگ بہت خرم ہو رہی ہے یعنی یوں سمجھو کہ ایمان اور اسلام کی میٹنگ تھی یا بہت بڑی تجارت کی میٹنگ تھی یا بہت بڑے کاروبار کی میٹنگ تھی ابھی میٹنگ ہو رہی ہے حضرت عمر سارے انباسیڈرز لوگوں سے اور سارے سفیر حضرات سے باتیں کر رہے اتنے میں ان کے بیٹے ہیں یعنی حضرت عمر کے بیٹے ہیں کون حضرت عبداللہ ہے وہ کچھ کام سے آئے بچارے دورتے دورتے آئے جیسے دورتے دورتے اندر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نظر پڑے تو کہا میرے بیٹے روک جاؤ روک جاؤ یہاں مت آنا بہت عام میٹنگ ہے اور اس وقت ہم پوری توجہ کے ساتھ میٹنگ میں شریک ہے تم بھی مت آؤ اور دروازے پر کھڑے ہو جاؤ جب تک ہماری میٹنگ چلے کسی کو آنے بھی مد دینا تو بیٹے تو حضرت عبداللہ بڑے فرما پڑھتا تھے جا کر دروازے پر کھڑے ہو گئے اور سوچ لیا کہ مجھے بھی نہیں جانا اور کسی کو چانے دینا اللہ ان کو کوئی کام ہوگا تو وہ بھی حضرت عمر کو بھونتے بھونتے معلومے کہ یہاں میٹنگ میں بیٹھے ہوں گے دروازے پر آئے دروازے پر آئے تو حضرت عبداللہ کو دیکھا السلام علیکم علیکم مسلم کیا ہوا حضرت عبداللہ نے پوچھا کیا ہوا نبی کے نواز سے شہزادے کیا ہو کہا اببہ سے ملنا ہے تمہارے اببہ امیر المؤمنین سے ملنا ہے کہا جانا ہو تو جاؤ باقی مجھے منع کیا ہے میں گیا تھا مجھے بھی وہاں سے ہٹا دیا اور یہ کہا کہ دروازے پر کھڑے رہو کسی کو آنے مد دینا لیکن اگر آپ کو جانا ہے تو جاؤ اس سے مناسب ہیں کہ نہ جاؤ کیونکہ بہت بڑی سفرہ کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے اور ملکوں کے تاجیروں کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے اور اسلام اور ایمان کی مضبوطی والی میٹنگ ہو رہی ہے تو حضرت حسن نبی کے نواز سے کہاں جانے لگے کوئی بات نہیں میں واپس جانا ہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے یہاں میٹنگ ختم ہوتی ہے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور پھر اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں کہ بیٹا بھلو کیا کام اور کوئی آیا تھا بیٹے نے کہا کام تو میرا کام تو بات میں لیکن نبی کے نواز سے حسن آئے تھے لیکن چونکہ آپ بہت بڑی میٹنگ میں تھے اور میں نے ان کو کہا جانا ہو تو جاؤ باقی مناسبے کے نہ جاؤ باز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرے کا رنگ بدل رہا حسن واپس چلے گئے حسن واپس چلے گئے اور آنکھوں میں سے ایسے موٹے موٹے آنسو آنے لگے اور کہا جتنے بڑے بڑے سفرہ آئی تھے سب کو ایک طرف پلے میں رکھ دوں اور نبی کے نوازے کو ایک پلے میں رکھوں تو نبی کے نوازے کا پلہ چھک جائے گا میرے دل میں نبی کے نواز اور حضرت عمر امیر المومینین بائیس لاغ مربان ہر پہ حکومت کرنے والے اپنے گھوڑے پر بیٹھے حضرت عبداللہ اکنے عمر کو کہا گھوڑے پر بیٹھو اور سیدھے حضرت حسن کے گھر پر اور حضرت حسن کے گھر پر گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور ایسا دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولا اوہ امیر المومینین حضرت عمر وہ میرے دروازے پر حضرت عمر نے پوچھا کیا کام تھا بیٹا کیا کام تھا کس کام تھا حضرت حسن نے کہا امیر المومینین آپ میرے دروازے پر آیا کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں تھا وہ تو زوہر میں ہم ملتے تو بات ہو جاتی اور حضرت حسن کی زبان سے نکلا اور میں واپس آ گیا مجھے خراب نہیں لگا کیونکہ آپ نے تو اپنے بیٹے کو بھی باہر نکالا میں آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ بھی ملنے آئے تو ان کو بھی تو آپ نے باہر بھیج دیا تو اگر میں یہاں پر آ دیا تو کونسی بڑی بات ہے آپ کا بیٹا جب خدا آپ سے ملاقات نہ کر سکا تو میں تو آپ کا بیٹا نہیں نا تو میں بہت سے چنانا کہا رادت عمر نے کہا حسن تم میرے بیٹے سے تمہارا کمپیر کر رہے ہو تم تمہارا کمپیر میرے بیٹے سے کر رہے ہو تم کیا ہو میرا بیٹا کیا ہے اور پھر رادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے جو جملے نکلے ہیں یقینا ہمارے دل کو چھو جاتے فرمایا حسن اے حسن نبی کے بڑے نباسے تم میرے بیٹے عبداللہ سے اپنے آپ کو جھوڑتے ہو کبھی نہیں ہوگا کیونکہ تمہاری ماں حضرت فاطمہ ہے تمہاری ماں حضرت فاطمہ ہے تمہارے اببا شیر خدا حضرت علی ہے تمہاری نانی خدیجت القبرا ہے اور تمہارے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے بیٹے کی ماں فاطمہ نہیں ہے میرے بیٹے کی اپا علی نہیں ہے میرے بیٹے کی نانی خدیجہ نہیں ہے میرے بیٹے کی نانا محمد مجتبہ نہیں ہے تم کو اللہ نے وہ کمال دیا ہے کہ نانا کی طرف نظر کرو تو سرکار دو عالم نظر آئے نانی کی طرف نظر کرو تو سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجت القبرا نظر آئے ارے اببا کی طرف نظر کرو تو شیر خدا نظر آئے اور امہ کی طرف نظر کرو تو جنت میں جانے والی عورتوں کی امیرن نظر آئے امامہ پہنا تھا آج کوئی بڑا سے بڑا ایسا کام نہیں کرے ٹھیک ہے معافی مانگ لیں مانگ لیں ہو گیا ماملہ حضرت حسن بھی راضی حضرت عمر بھی راضی اور امیر المومنین تھے ہو گیا کام ہو گیا لیکن نئی حضرت عمر روہے روہے اور روتے روتے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت حسن کی پاؤں پر رکھ دیا کہا یہ جو میرا امامہ ہے امامہ امامہ دس اونٹ دیتے تھے دس اونٹوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا میرا اپا کبھی کبھی آ کر میرا کان کھیچ دیتے اور مجھے کہتے تھے عمر تو کیا کرے گا تو دس اونٹوں کو نہیں سنبھال سکتا لیکن میں نے تمہارے نانا کے قدم کو دیکھا اور ان کے قدم پر اپنا قدم چلایا تو آج میں بائیس لاکھ مربع میر پر حکومت کرنے والا تو یہ حکومت میری نہیں تمہارے نانا کے صدقے ہیں اے نوا سے مجھے معاف کر دینا کہ میری مجلس سے تمہیں واپس جانا پڑا آئندہ تمہیں میں کتنی بھی بڑی مجلس میں ہوں سلام کر کے داخل ہو جانا ساری مجلس سے ایک طرف ہوگی اور نبی کے نوا سے حضرت حسن ایک طرف ہوگی بولو سبحان اللہ کیا محبت تھی حضرت حسن سے ہے گند میں انوکہ مرکز تغف زیدی یہ دیکھ ترجمہ ہے مرکز تغف زیدی